اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم نے ایک نیا چپٹر شروع کرنا ہے جو ہے میرمنٹ تو میرمنٹ کیا ہوتا ہے میرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ناپنا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیزیکس میں ہمیں ناپنے کی ضرورت کیوں پیش آئی پہلے ریال لائف میں دیکھ لیتے ہیں بچے جب آپ دکان پہ جاتے ہو سودا لینے کے لیے تو آپ چیزیں سے ناپ تول کے لے کے آتے ہو یا گھر میں لیڈیز کا بھی کوکنگ کر رہی ہوں تو بہت میر کر کے ایک گلاس چاول میں دو ٹیبل سپون نمک ڈالتی ہیں اگر میر کیے بغیر ہم چیزیں بنائیں تو بہت بے سوادی بنیں گی ایسے ہی فیزیکس میں بھی ہم میرمنٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ کسی گاڑی نے کتنے ٹائم میں کتنا ڈسٹنس ٹرائول کیا تو اس کی سپیڈ کیا ہوگی اب میرمنٹ کے لیے ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک نمیرکل ویلیو دوسری یونٹ یعنی جب آپ دکان پہ جاؤ تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ انکل مجھے ایک دے دیں ایک چاول دے دیں آپ یہ تو نہیں کہو گے آپ کہو گے مجھے ایک گرام چاول دے دیں یا ایک کلو گرام چاول دے دیں یا جب ہم ٹائم بتا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سکسٹی ہوئے میں ہیں ہم کہتے ہیں سکسٹی منٹ ہوئے ہیں فورٹی منٹ ہوئے ہیں تو ہمیں نمیرکل ویلیو کے ساتھ یونٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور میرمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک 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 زیکٹ لوکیشن ایک ایک زیکٹ پوائنٹ بتاتی ہیں جہاں پہ ہماری وہ ویلیو لائے کر رہی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ڈاکٹرز کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہ کیمیو تھرپی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس پوائنٹ میں برین کے کس پوائنٹ میں ٹیومر ہے اگر ان سے کیلکلیشن ذرا سی بھی ادھر ادھر ہو جائے تو وہ غلط برین کے غلط پوائنٹ پہ ریڈیشنز بھیج دیں گے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ ایڈیا ڈیمیج ہو جائے گا جبکہ ہم ٹیومر کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں تو میرمنٹ بہت زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں فیزکس میں چیزوں کو میر کرنا آنا چاہیے نیکسٹ میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں فیزکل کونٹیٹیز فیزکل کونٹیٹیز اصل میں بیس رکھتی ہیں فیزکس کی اس میں وہ ساری کونٹیٹیز آ جاتی ہیں جس میں ہم فیزکس کے طرح ڈیل کریں گے فیزکل کونٹیٹیز وہ کونٹیٹیز ہوتی ہیں جنہیں ہم فیزکس کے لاؤز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں جیسے ہم ٹائم کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ٹائم کو میر کر سکتے ہیں ویسے ہم سپیڈ کو کسی گاڑی کسی ٹرین کی سپیڈ کو میئر کر سکتے ہیں جو کونٹیٹیز فیزیکل کونٹیٹیز میں نہیں آتی وہ ہیں لوف بریوری آپ پیار کو میئر نہیں کر سکتے آپ کسی کی بہادری کو میئر نہیں کر سکتے کسی کا غرور کو حسد کو ان سب چیزوں کو میئر نہیں کر سکتے جیسے جیلسی ہے تو یہ سب کونٹیٹیز فیزیکل کونٹیٹیز میں نہیں آ سکتی physical quantities کی آگے سے آتی ہیں دو types ایک ہوتی ہیں base quantities ایک ہوتی ہیں derive quantities base کا مطلب ہوتا ہے بنیادی بنیاد رکھنا بنیادی quantities ہوتی ہیں یہ وہ بنیادی quantities ہوتی ہیں جو کہ int کی معنید ہوتی ہیں جیسے کوئی امارت بن رہی ہے تو int کے طور پر یہ کام کرتی ہیں اور ان کے مطلب سے ہم باقی quantities بنا سکتے ہیں دوسری آتی ہے ہمارے پاس derive quantities derive کا مطلب ہوتا ہے اخذ کرنا تو یہ quantities ہیں جو کہ base quantities سے مل کر بنی بھی ہوتی ہیں base quantities کو ہی استعمال کرتے ہوئے ہم derive quantities بناتے ہیں so we have seven base quantities in total سب سے پہلے آجاتی ہے length ہم daily life میں بھی length میرے ہوتے ہیں اپنی height میرے کرتے ہیں اپنی waist میرے کرتے ہیں یا درزی کپڑے بناتے ہوئے بہت میرے کر کر کے ہمارے dress سیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ art and craft کا کام کرنا ہو تو وہ بھی بہت میرے کر کے ہم page کو cut کرتے ہیں اوکے تو second base quantity ہمارے پاس time ہے جو کہ ہم watch سے مل کرتے ہیں third is the mass جو کہ beam balance سے مل کرتے ہیں یہ ترازو ٹائپ ہوتا ہے جو کہ آپ نے اکثر سبزی فروش کے پاس دیکھا ہوگا دکانوں میں دیکھا ہوگا fourth is the temperature جو کہ ہم thermometer سے مل کرتے ہیں اکثر بخار ہو گیا ہو تو thermometer لے کے آیا جاتا ہے تاکہ temperature چیک کریں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے current جو کہ base quantity ہے اب sixth پہ آرہی ہے ہمارے پاس amount of substance amount of substance کیا ہوتی ہے بچو amount of substance ہوتی ہے کہ یعنی ہمارے پاس اگر ایک glass of water ہے تو ہم نے دیکھنے کہ اس glass of water کے اندر کترے molecules of water موجود ہیں یا ایک copper کی wire کے اندر کتنے atoms of copper ہیں next پہ آجاتی ہیں ہمارے پاس derived quantities derived quantities میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ یہ بھی base quantities سے ہی مل کے بنی ہوں گی تو اب جسرا area ہے ہمارے پاس area of rectangle کی بات کر لیتے ہیں وہ کس سے مل کے بنا ہوئے width and length سے width بھی length ہی ہے ایک طرح سے second پہ آجاتا ہے volume of a liquid یعنی ہم نے کسی بھی liquid کا یا کسی بھی box کا volume دیکھنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم height into length into width یعنی تینوں چیزوں کو count کرتے ہیں اس کا volume بنانے کے لیے پھر آجاتا ہے density density ہوتا ہے کتنے volume کے اندر کتنا mass موجود ہے کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک بڑا سا ball ہے football اس کے زیادہ سارے volume کے اندر mass تھوڑا سا ہی ہوتا ہے اسی لئے وہ اتنا less dense ہوتا ہے لیکن اگر ایک چھوٹی سی copper کی ball ہے یا پھر iron کی ball ہے وہ کتنی زیادہ dense ہوگی کتنی heavy ہوگی کیونکہ اس کے تھوڑے سے volume کے اندر اتنا زیادہ mass موجود ہے تو یہ ہوتی ہے density تو یہ mass divided by volume سے ملکے بنی ہوئی ہے یعنی mass کیا ہے ایک base quantity ہے اور دوسری جو volume ہے وہ derived quantity ہمارے پاس آتی ہے اس طرح velocity ہمارے پاس velocity displacement divided by time ہوتی ہے اب displacement کیا ہے جتنی length گاڑی نے cover کیا ہے جتنا distance گاڑی نے کسی بھی کار نے cover کیا ہے divided by time اور time کیا ہے وہ بھی base quantity ہے distance and time دونوں base quantities ہیں ان کی مدد سے ہمارے پاس derived quantity آتی ہے velocity یا پھر speed acceleration بھی velocity divided by time ہوتی ہے یہ بھی ایک derived quantity ہے اس کے بعد ہے force اور اس طرح کی بے انتہا ہمارے پاس derived quantities موجود ہیں جو کہ base quantities سے ہی ملکے بنی ہوئی ہیں تو third پر جو quantities ہمارے پاس آتی ہیں وہ supplementary quantities یہ نہ ہی base میں ہوتی ہیں نہ ہی derived quantities میں include کی جاتی ہیں جیسے ہمارے پاس ایک ڈسک ہے فرس کریں ایک ڈسک ہے اس کے بیچ میں جو angle ہوگا وہ one ریڈین angle ہوگا اوکے تو یہ ریڈین angle کس طرح آئے گا کہ اگر ہم دو پیس کو کٹ کریں اس کے بالکل میٹ سے ہم دو ایسے سلائس کو کٹ کریں جس ہم کی نہیں کٹ کرتے ویسے ہی اگر ہم اتنا پیس کٹ کریں اس جو آرک ہے سرکلر ریڈین ہے ہم اس کو ریڈیس کے ایک والی کٹ کریں جو اس کا ریڈیس ہے تب ہمارے پاس جو ریڈنگ آئے گی جو angle آئے گا وہ ون ریڈین ہوگا اب ریڈین بچوں کو سنکے بہت ایسا لگتا ہے بہت رونہ سا نام لگتا لیکن ریڈین نسل میں angle جیسے degree ہم بہت use کرتے تو ہمارے لئے بہت common ہو گیا اچھا اب ریڈین جو ہے وہ ہمارے پاس 2D چیزوں کے لئے ہوتا یعنی 2 dimensional کے لئے ہوتا ہے جب ہمارے پاس x and y space ہو صرف 3D چیزوں کے لئے نہیں ہوتا تو 3D چیزوں کے لئے ہمارے پاس T ریڈین ہوتا ہے فرس کہنے جیسے ایک ball ہے football ہے اگر آپ اس کے اندر دکھ جان کے دیکھیں تو وہ angle کون سا ہوگا جو ہمارے پاس T ریڈین ہوگا فرس کہنے کہ اندر سے ایک angle آرہ ہے ٹھیک ہے ایک کون سی شیپ بن رہی ہے تو وہ angle ہوگا جو کون کے بالکل mid میں ہوگا 3D type angle وہ ہمارے پاس T ریڈین ہوتا ہے تو plane angle جو ہے وہ ریڈین ہوتا ہے اور T ریڈین صالی angle کے لئے استعمال ہوتا ہے 3D object کے لئے اچھو اب یہ چیز جانا ضروری ہے کہ ہمیں کون سے units استعمال کرنے ہیں کون سے نہیں استعمال کرنے تو انٹرنیشنل سسٹم آف units کے اکورڈنگ 1960 میں ایک انٹرنیشنل کمیٹی نے سٹینڈرڈ کو سیٹ کیا کہ ہم نے یہ والے units use کرنے ہیں اور یہ unit use نہیں کرنے جیسے ہم length کے لئے feet بھی use کرتے ہیں meter kilometer بہت سی units استعمال کرتے ہیں even کبھی اپنے ہاتھ سے length بتا رہے تھے کہ اتنی length ہے تو یہ تو سٹینڈرڈ نہ ہوا نا تو اگر ہم سٹینڈرڈ کی طرف جائیں تو meter جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ unit ہے length کے لئے ہم meter ہی use کریں کہیں بھی physics میں آپ کسی بھی country میں جائیں تو وہ سٹینڈرڈ unit جو ہے meter ہی ہوگا length کے لئے اسی طرح second جو ہے وہ time کے لئے standard unit ہے ہم r نہیں use کر سکتے کبھی بھی ہم نے فیڈکس میں calculation کر ہم r یا minute نہیں use کر اسی طرح mass کے لئے ہم kg use کرتے ہیں kg صرف gram use ھائی daily life میں ہم بولتے ہیں کہ ہمیں ایک پاؤ ڈال چاہیے لیکن جب ہم calculation کر رہے ہوتے ہیں physical calculation تو اس کے لئے ہم kg use کرتے ہیں ایک standard تو کل سے ہم next topic یعنی scientific notation شروع کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے تینک یو فور وچنگ دس ویڈیو دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ